یہاں پہ جب ہم یاری مدد کہتے ہیں تو مدد کا کون ساتھ مصمور لے گئے گئے آیا وہ تصور جو ہم ایک دوسرے سے مدد مانتے رہے دیتے ہیں یا کوئی اور مصمور ہے نہیں تو اگر کوئی اور بھی کسی کی مدد کر سکتے ہیں تو مدد ہی بھی کہ سکتے ہیں یعنی پہلے مدد کو ریسائید ہونے چاہیے کہ مدد آپ کو مانتے ہیں اس کا مصمور کیا ہے تو یاری مدد ہم کیوں کہتے ہیں اور مدد کا کیا مطلب ہے اور کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور سو اس بھی ہے مدد کی یہ ساری چیزیں جب تک ہم بسکس نہیں کرے گے اور اس کے جو پری ریکوزٹ ہیں اس سبجک کے یا اس ٹاپک کے جب تک ان کو نہیں سمجھے گے اس مسئلے کو نہیں سمجھ سکتے اور چونکہ ہر شاہ سب نے ان کو تاریبار کرتا ہے اور جو اس موضوع سے متعلق جو لازمی معلومات ہیں لازمی وہ ہرے کے پاس نہیں ہوتی ہیں اس میں ہرے الگ ہی جواب دے رہا ہوتا ہے جیسے انہی آپ نے بھی ایک جواب دیا ہے ٹھیک ہے ہر شاہ سے انہی جواب دیتا ہے اور جب اہلہ سمجھ پراجران کے سامنے یہی پاہ جاتی ہے اب ان کو آپ کچھ کہتا ہے میں کچھ اور کہہ دیتا ہوں ایک جو بھلو کی طرف وہ ایک اور ہی جواب دے رہتا ہے پہلی بات ہی کہ یہ ایک ایسا ٹوپٹ کی ہے کہ جس میں معاشرے میں بحث کی جائے اس کے لئے کی اس کو سمجھنا بھی آپ کو اگدادا ہوا کہ ہم اس ٹوپٹ کو سمجھنا کتنا مشکل ہے ٹھیک ہے پھر اس کو سمجھنا اور پھر اس کو سمجھانا ہر ذہنی صدا کے فرد کو یہ کتنا مشکل کام ہے یہ آسان بحث نہیں تو بہت آسان نظر آتی ہے اور ہم دو جنوں میں اس کا جواب دے گے کیان چھوڑانے کی کوشش کرتے ہیں میں سی بات نہیں ہوں ایک چیز جو اس موضوع سے متعلق ہے وہ بحث ہے انسان کامی کی براہلا سمجھے گے ساری بحث کی ہے کہ انسان کامی کون ہے مدر سے بھی زیادہ یہ چیز ہوگی کہ انسان کامی کیسے گئے اور جب تک ہم انسان کامی کو نہیں سمجھے گے اور اس کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہچانے گے ہمیشہ اجھے لیں گے کہ یا علی مدد یا رسول اللہ مدد بہرہ بہرہ اس کی کیا مہدہ آتا ہے اور میں انسان کامی کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ دو چیزیں اور سمجھنا ضرور گیاں صفات ذات اور صفات فیل اللہ کی صفاتی دو قسمیں بیان دی جائے ہیں ایک اعلانی ہے صفات ذات صفات ذاتی اور ایک اعلانی ہے صفات فیل ٹیک ہے ان دونوں میں کیا صورت ہے یہ میں نریف بات کر رہا ہوں لیکن ان دونوں کا فرق کیا ہے اس کو بھی سمجھنا آسان کام نہیں ہے مجھے بہت ہوا نہیں سمجھنا تھا کچھ صفات کو میں سمجھاتا ہوں یہ صفات ذات ہیں کچھ کو سمجھاتا ہوں کہ صفاتیں فیل نہیں ہیں ٹیک ہے لیکن کچھ صفات کی طریق میں ambiguity ہے یہ صفات ذات ہیں یہ صفاتیں فیل نہیں ہیں پہ ہم نہیں سمجھتا ٹیک ہے آپ لوگ اگر یہ ٹاپک صحیح سے سمجھنا چاہے تو یہ سمجھنا بہت ہوگی یہ بتانے یہ چاہے اگر آپ تین طوروں میں فرق کرنا نہیں سمجھیں گے تو اس ٹاپک کو نہیں چھڑے ٹیک ہے تو صفات ذات اور صفات فیل کا فرق کیا ہے انسان کامے کا مقام اور مرتبہ کیا ہے ٹھیک یہ دو چیزیں سمجھتے ہیں لیکن ایک بات جو fundamental اور جو بحثیت مسلمان کے ہر حالت میں آپ کو معلوم ہونے چاہیے جس پہ کوئی compromise نہیں جا سکتا وہ یہ ہے کہ مدد صرف اور صرف اللہ کی پرسس ہے اس عقیدے پہ کوئی ability نہیں آنی چاہیے کہ مدد کا سورس صرف ایک ذاگ ہے دو ذاگیں نہیں ہیں یہ بات آپ کو معلوم نہیں ہے یعنی مدد کا سورس ایک سے زیادہ ہو سکتا ہے اگر کوئی انسان کسی انسان کی مدد کرتا ہے تو وہ anti-man source نہیں ہے نا مطلب ایک انسان خدا نہیں کہا جو آپ کے ساتھ احسان کر رہے اس کے ساتھ آپ احسان کر رہے ہیں تو میں اس کے ساتھ بہن سکتا ہے تو خدا کا شکرانہ بننا چاہیے اگر یہ کر رہے ہیں تب ہی مجھے اس کے ساتھ بنائی میں بھی چاہیے یہاں پر یہ سوال ہے کہ جن سے آپ مدد باؤں رہے ہیں ان کی سوال کیا تھی جب وہ دنیا میں تھے اور آپ اپنی سوال میں مدد باؤں رہے ہیں اور بھی پانسر ہے یہ بھی ایک سوال کیا جاں یہاں پر کوٹ رہتے ہیں یہ صحیح ہے وہ تو عربیت ہے دیت ہے اچھا تو پہلی اس بات کو ایکسپلور کرتے ہیں کہ کیا انسان کی ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے اس دنیا میں کرتا ہے اس دنیا میں کرتا ہے یہ مر کرتی ہے میری ہلک کے اس نے مدد کی ہے آیا جس مدد کی نویت کیا ہے اور کیا وہ مدد کے مدد کا اٹیمنٹ سورس پر آپ آئے گا ایک سوال ہے انسان اپنے فیل میں آزاد ہے یا نہیں اگر آزاد ہے تو وہ مدد کرے گا چالیں یہ بھی آجائے گی بحث اس میں کہ انسان کا ارادہ کیک ہے یہ بھی بحث آجائے گی اس میں کہ انسان جو اپنے کرتا ہے وہ اس میں آزاد ہے یا اس کے اوپر جبر ہے مجبور ہے وہ اپنے فکر ہے مجبور ہے یہ بات کرتا ہے اب اس بات کو شروع کام سے کریں سب سے پہلے بات یہ کرتے ہیں جو عقیدہ کنفرم معلوم ہونا چاہیے ہمیں وہ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مدد اللہ کے لگوں کسی ذات کی طرف سے نہیں ہے چاہے مدد اس نے کی اس نے کی در حقیقت اس کی سوٹ صرف خدا ہے یہ بات سوٹ صرف خدا ہے یہ بات سوٹ صرف خدا ہے چاہیے آگی مدد سمجھ میں آئے یا نہیں آئے یہ بات سمجھ میں آنے چاہیے کیونکہ اگر یہ بات نہیں سمجھ رہے تو آپ کی توحید کلیر نہیں کیونکہ جب ہم توحید کی بات کرتے ہیں تو توحید کی اخصام میں توحید ذات اور توحید صرف ٹھیک ہے تو اگر یہ بات کلیر نہیں ہی ہمیں کہ مدد کی سورسس ٹکنی ہیں اس کا مدد ہمیں توحید صرفات کلیر نہیں ٹھیک ہے ہم یہ تو سمجھتے ہیں کہ اللہ ایک ہے لیکن اللہ کے ایک ہونے کے معنی ہم نہیں سمجھے رہے ٹھیک ہے قرآن کریم میں اچھا اس کو پہلے ریشنری کیلئے تکڑ گیتے ہیں اس کی اس کو عقلی طور پر جو آپ نے پہلے توحید کی پوری بحث کی ہے اس میں واجب الوجود کتنے ہیں یعنی وہ ذات جو کسی دوسرے پر دپینڈ نہیں کرتی ہیں صرف اللہ باقی ہر ذات موتاج ہے اس کی تو مدد کس کی طرف سے ہوئے اللہ باقی تو ہر جتنی بھی ذاتیں جتنے بھی موجود آتے ہیں وہ اپنے وجود کے لئے کس کے اوپر دپینڈ کر رہے ہیں اپنی ہر حرکت کے لئے کس کے اوپر دپینڈ کر رہے ہیں جو اٹی میں سوٹر ہوا اس بھی فیک ہے موجود کیلئے موتاج ہے باقی فیل کیلئے موتاج نہیں ہے فیل کیلئے فیل میں آپ مطلب یعنی اگر خدا مجھے ہاتھ نہیں دے تو یہ پورا کرتا ہے لیکن آپ حال سے جو کام کرے وہاں اختیار ہے یہ اختیار بھی کس نے دیا ہے اگر اختیار ہے تب ہی آپ کو سوال کیا یہ اختیار کس نے دیا ہوگا تو دے دیا ہے نا لیکن سب تک کے لئے آپ کو چھوڑ لیا ہے صحیح ہے میں اختیار کو چلیں نہیں کرنا لیکن یہ اختیار دینے والا کون ہے تو اس اختیار کے لئے میں کس پر ڈیفینڈ کر رہا ہوں ڈیفینڈ نہیں کرنا ہے اس پر دے دیا ہے آپ کو آپ کو پیدا کر دیا آپ کو مکمل انسان بنا دیا آپ کے پاس سارے اگرام موجود ہیں اپنی زندگی بزارنے کو اگرام موجود ہیں یعنی اس اختیار کے دینے کا مطلب کیا ہے ایک لفظ ہے ایک اور ورڈ ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے تفریز جسے کہتے ہیں ڈیلیگیشن 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 آف پار یہ تفریز جو ہے شرک ہے اور اس پر ہمارے علمان کوئی اختلاف نہیں ہے تفریز کا مطلب کیا ہے تفریز کا مطلب کیا ہے تفریز کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ اللہ نے یہ اختیار اس کو دے دیا ہے اور اب وہ اس چیز میں اللہ کا محتاج دی رہا ہے اس اختیار کو ایکسرسائز کرنے میں اس اختیار کے عمل کرنے میں وہ وجود خدا کا محتاج نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس اختیار نام کی کوئی چیزتی جو ادھر سے ادھر ٹرانسور ہو چکی ہے نہیں ایسا تفریز ہے وہ اس اختیار کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لئے جو فری مل دی گئی ہے جو ارادہ دیا گیا ہے ہر لمحے خدا کو محتاج رہ گا اور خدا کی انایت جس لمحے ختم ہو جائے گا اس کا اختیار ارادہ سبت جائے گا سوال پر آپ نہ سکتی اس لئے پہنے 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 میں وجود کے لئے تو وجود کے جو مظاہر ہیں تو متر ہی تو اولا پہنے 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 اگر میرا وجود نہیں ہو تو یہ ساری چیزیں بھی ممکن نہیں ہوگی تو وجود کی جتنے بھی مقاہر ہیں وہ ڈپینڈ کرتے ہیں وجود کے اوپر اور خود وجود آپ کی ذات آپ کا ہونا وہ کس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے خدا کے ارادہ اس کی مشریت کے اوپر ہر لمحے ہر لمحے یعنی اگر خدا کی توجہ ہڑ جائے اس کی توجہ ہوتے ہیں اس کی توجہ ہوتے ہیں مطلب کیا ہوتا ہے کہ میں ختم ہو جاؤں گا وہ وجود خبر ہو جائے اس کی مثال نہیں تھی انہیں جیسے ایک انسان خار دیکھتا ہے خار کے اندر جو کچھ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے وہ ڈپینڈ انسان کے اوپر کر رہا ہوتا ہے اگر اس کی توجہ ہڑ جائے اسے آپ جگہ دیں تو وہ جو کچھ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے وہ ساری چیزیں اپنا وجود ختم کر دے گی اسی لمحے جیسے ہی آپ کی توجہ ان کی طرف سے ہٹے گی سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوتا ہے تو خدا کی مصبر جتنے بھی مکمت وجود ہیں ان کی مثال یہ ہے کہ جب تک خدا ان کی طرف متوجہ ہی اپنا وجود رکھتے ہیں اگر خدا کی توجہ ہٹ جائے جو ان کا اپنا ذاتی وجود نہیں ہے کچھ نہیں independent existence نہیں ہے کیا خدا کی توجہ ہٹ جائے آپ کی بات سے لگ رہا ہے کیا خدا کی توجہ ہٹ جائے گی اگر اب تو وجود نہیں ہے تو زندہ رہ گا ہم آگے رہ گا نو یہ ایک اوزت کلیر ہونا چلیے ہم میں سے اور کائنات میں موجود ہر ایک کا وجود ہے تمام ملائتہ تمام انسانوں جتنا ہی موجودات ہیں ان کا وجود خدا کی توجہ خدا کی انائت کی وجہ سے بہترار ہے خدا کی توجہ انائت اگر اگر جائے تو وہ اپنا وجود نہیں ہو دیں گے یہ بات اگر یہ بات کلیر ہو جائے تو پھر وجود کے جتنے بھی مظاہر ہیں اور وجود کے مظاہر سے میری قرآن یہ ہے کہ میں موجود ہوں اور میں مثلاً کھاتا ہوں پیتا ہوں یہاں پہ کھڑا ہوں آپ سے بات ہی کر رہا ہوں یہ سب مظاہر ہیں میرے وجود کے ٹھیک ہے؟ یعنی وہ چیزیں تو مجھ سے مینفیسٹ ہو رہی ہیں مجھ سے ظاہر ہو رہی ہیں یہ جنہی بھی چیزیں جو مجھ سے ظاہر ہو رہی ہیں یہ اپنے وجود کے اوپر اگر میرا اپنا وجود نہیں ہو یہ ساری چیزیں بھی ختم ہو جائیں گے اسی طرح سے یہ سارے مظاہر جو میرے وجود پر ڈیپینڈ کرنا ہے اور میرا وجود کس کے اپنے پر ڈیپینڈ کرنا ہے خدا کی انعیت خدا کی توجہ خدا کی اندفت اور مہربانی کی وجہ سے تو میں میرے جو مظاہر ہیں وہ بھی اندفت خدا پر کرتا اگر خدا کی اندفت اور انعیت نہیں ہوں تو وہ بھی میں کچھ بھی نہیں کر سکتا اور اس کی مثال یہ دی جاتی ہے یہ مثال کس اپنے یہ کیمرہ یہاں پر چیزوں کو ریکارڈ کر رہا ہے میں بات کروں میں ریکارڈ کر رہا ہے ٹھیک لیکن اگر یہ پلے رہنا دیا جا ہے اس کا پیچھے سے یہ کیمرہ اگر تو برقرار آئے گا جس مثال کس اپنے چور مثال دے دے رہا اس میں تو کیمرہ بھی وجود سمجھ جائے گا لیکن سمجھانے کے لئے بات کرو یہ پیچھے سے سوچ آکھ چاپ جائے جائے یہ کیمرہ اپنا کام کر سکے گا یعنی وہ اختیار نام ہے اس کرنٹ کا جو ارادہ اور اختیار ہے وہ یہ کرنٹ ہے اس کے بعد یہ اپنا کام کر سکتا ہے لیکن وہ ارادہ اور اختیار خدا کی طرف سے آگا ہے ہر لمحے یہ ایسا نہیں ہو ذکہ کہ چونکہ کننٹ ہو گیا تو اب یہ چلتا رہا ہے نہیں اس کو ہر لمحے سورس سے کننیکٹ رہنا ہے انرجی سورس سے جیسے ہی پاور سورس سے آپ اس کو اٹھ رہیں گے یہ اپنا کام ختم کر دے گا تو انٹی میں جو پاور سورس ہے پوری کائنات کی تمام مخلوقات کی وہ خدا و تعالیٰ کی ذات ہے جس سے ہر لحظہ ہر لمحے سے کننیکٹ رہنا پڑتا ہے جیسے ہی وہ دسکنیکٹ ہوگی وہ اپنا وجود کھو دے گی عدم محض میں چلی ہے یعنی ایسا بھی کمی کی نہیں ٹھیک ہے یہ ہے تعلق واجب الوجود کا تمام ممکن الوجود کے ساتھ یہ بات پہلے ڈسکس کرنی چاہیدی چلنٹ شاہ آپ کے سورس پہلے سے بھی ڈسکس ہوگئی یہ ایسا نہیں کہ وجود ملنے کے بعد وہ انڈیپینٹنٹ ہو جاتا ہے وہ ہر لمحہ ہر لحظہ محتاج ہوتا ہے جس ہم کہتے ہیں فقرِ محض اور رسول اللہ نے شاہد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو روایت ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں اپنے فقر پر فخر کرتا ہوں اس مسلم کی روایت ہے یہ فقر کوئی نہیں ہے دنیا بھی اس نام جنگے پڑھا ہے یہ فقر یہ نہیں میں ہر لمحہ ہر لہتا خدا کو مطالب اور یہ میرے لئے بائی سے فقر ہے میں اس کی طرح پر لٹھتا ہوں اپنے وجود کے لئے تو اگر یہ بات سمجھ میں آ لئے ہیں تو یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو ففتر ہے اس کی بھی دو ڈائمینشن ہیں ایک تو یہ جبری ہے یہ حدیث کے لئے اور کوئی آپ کے لئے آپشن نہیں ہے یہ آپ کے وجود کا حصہ ہے یہ فقر یہ مہتاجی یہ احتیاج یہ خدا کا مہتاج ہونا آپ اس سے کبھی بھی بے نیاز نہیں ہو سکتے اس لئے کہا ہے اللہ اس سمجھ صرف اللہ کی ذات ہے جو بے نیاز ہیں اس کے علاوہ دنیا میں کچھ ذات ہے اسی بھی جو بے نیاز ہیں ہر ایک کو خدا کی آنیاز ہیں خدا کی مہتاجی نے چاہے پولی دنیا میں اور کسی کی نہیں ہو لیکن خدا کی مہتاج کو ہمیشہ رہے ہیں تو ایک تو اس کا تقوینی مہتاج ہے یعنی اس میں آپ اشاردار نہیں ہیں ایک وہ جو عراض اور اختیار خدا نے آپ کو دیا ہے ایک مہتاج سے جڑا تھا اور وہ مہتاج ہے کہ اصلا تو آپ چاہے خدا وہ مانتے ہو نہ مانتے ہو اس کے مہتاج ہے اور یہ جمعہ بولنے کے لئے بھی کیا آپ اس کو نہیں مانتے ہوتا کہ ایک مہتاج ہے ایک آپ اپنے عمل سے اپنے ایکشن سے اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم تیرے ہی مہتاج ہے جو سورہ الہمت کی آیت میں اس کی تب اشارہ ہے ایہ کا نعبود و ایہ کا مستعب اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تیری مدد صرف تیری مدد کیوں؟ یہ جو پہلا جملہ کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اس سے یہ نہ سمجھ میں آ جائے کہ ہم مطلب ہم عبادت کرتے ہیں اے اللہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں وہ یہ نہ سمجھ لے کہ ہم عبادت کرنے میں فورہ کی احتیاج نہیں رکھتے ہیں نہیں یہ عبادت بھی اسی وجہ سے کر پاتے ہیں کیونکہ اللہ کی مدد ہوتی ہے ہمارے شامل حال اگر اس کی مدد شامل حال نہ ہو تو یہ عبادت بھی نہیں کر سکتے اس کی تو وہ ارادہ اختیار کو سمجھنا چاہئے ارادہ اختیار ہے کہ ہم عبادت کرتے ہیں کیونکہ اللہ کی مدد نہیں کرتے لیکن کرنے کے لئے بھی ہم اس کی مدد کے محتاج ہیں یہ عبادت بھی اس کی مدد کے بغیر نہیں کر سکتے اگر اس کی انہت شامل حال نہ ہو تو نہیں کر سکتے تو خود اس جملے میں جب بھی یار ہی مدد کی بحث ہوتی ہے تو سب سے پہلی دلیل جو آپ کو سامنے والا دے گا وہ یہ آیت پیش کرتا ہے جب میں نے جو میرے آج آل دم تاریس سے محس ہوئی تھی اس ہی محلو پہ تو اس نے یہی پیش کرتے کہ اگر آپ سورہ فادیہ پڑھیں میں نے پڑھیں سورہ فادیہ اگر آپ تلخمہ کریں کہ جانلا ہم تیری کو آدم تکتوں انہت سنگلی مانکہ تکتا ہے اب یہ مجھے ہو سا تک یہ بڑھتیا چیزیں نہیں پڑھیں ٹیک ہے جب تک اسی لئے کہ رہا ہوں یہ باقی چیزیں سمجھنا آئیں گی لیکن یہ بیسک کونسٹ کلیر ہونا چاہیے کہ خدا کی ہر مخلوق خدا کی مطابق اور اس میں کوئی کمپرمائز نہیں ہو سکتا اور یہ نیگوشیے میں بات نہیں ہے اخلا نہیں ہے جیسا کہ میں پیچھے کلیر کیا ہے توہید کی بحث میں کہ دنیا کا ہر وجود جیسے ممکہ بل موجود کہتے ہیں وہ ڈیپینڈنٹ ہے خدا کی ساتھ اب جب اللہ ہی مدد کرتا ہے مدد صرف خدا کی طرف سے تو یہ قرآن کی بھی آئیتیں کہ خیر اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرد اس کا کیا مطابق ٹھیک ہے اس بات میں کیا مضل ہے کہ مومنوں کو کھا گیا ایک دوسرے کی نیکی اور بدائی کے کاموں میں مدد کرتے ہیں ایک بات بسا بھاؤں اصلاح بیاری مدد کا اس بیان سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ سے جواب دے رہے ہیں ایک بات جو ہم بیاری مدد کہتے ہیں یہ کوئی نہیں کہتا کہ آپ یہ آلی مدد مجھے مارکو اکھا دے گئے آپ کہیں کہ آلی مدد اور کہیں گے کبھی آپ ترائی کر رہے گا تو بے خوف بھی برائے برائے گا یہ آلی مدد کیلئے ہم یہ آلی مدد کیا ہی نہیں رہے ہوتے اگر آپ اس میں جانتے ہیں مثلاً وہ مدد جو ہم ایک دوسرے کی کرتے ہیں تو میں دیتا ہوں آپ ترائی کریں کوئی کریں اور کہیں یہ آلی مدد اس میں یہ آلی مدد بھی نہیں کہتے ذہن میں رہا ہے اس میں یہ آلی مدد بھی نہیں کہتے ٹھیک ہے تو یہ ان چیزوں کی مثال نہیں دیں یہ ریلیویٹ تو می ہمارے ڈاکٹس یہ دوسرے کو بے خوف نہیں بنائیں کیونکہ پہلے آپ اپنے آپ کو بے خوفی بنا رہے ہیں ان چیزوں میں کوئی کہتا ہے یہ آلی مدد یہ یا یہ مدد ہاں تو مثالی میں دیکھ چیزوں کی کیوں دیتے ہیں اس طرح کی مدد زیرہ بحث لیتے ہیں اور اسی لئے میں نے کہتا ہے یہ سمجھنا بہت سکری ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ یا علی مدد تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اصل اس کا تعلقہ تھی رہے ہیں تمصل کے نظر کے ساتھ تمصل کا کیا ہے ٹھیک ہے ایک بات ذہن میں رہے ہیں ایک صاحب یہی طریق پلے کی یا علی مدد پر بھی آتی ہے ایک صاحب نے کہا نا کہ بھئی یا علی مدد تم جیسے اعلی مدد کرتے ہیں تو چلو کروارے دیکھو تو میرے یا صاحب میں کھڑا رہا تو وہاں پر بھول ہے تم یا علی مدد کہتے ہو تم یا علی مدد سے کروارے دیکھا دیکھو ٹھیک ہے یہ فضل بحث ان چینوں کا تعلق نہیں ہے اصل میں ہم غیبی مدد مانگ رہے ہوتے ہیں یہاں پر یا علی مدد کہتے ہیں تو آپ یہ غیبی مدد کی طرف اشارہ کرو گئے نہ بھی کوئی دنیاوی مدد جو ایک دوسرے کی انسان کرتا ہے لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ جو دنیاوی انداد انسان ایک دوسرے کی کرتا ہے اس کا بھی سورس اس میں فرصر خدا کی دار خدا کی دی ہوئی مدد کے میں رہے یہ بھی پوسیب ہے ٹھیک ہے یہ خدا نے اس قابل بنائے آپ کو کہ میں یہ مارک پر اٹھا سکتا ٹھیک ہے اور خدا ہی نے آپ کو اس قابل بنائے تھا کہ مجھے لاکھیں دے دیں یہ بات یا خدا ہی کی نعمت ہے جو کسی کے پاس زیادہ پیسے ہوتے ہیں اور وہ دوسرے کی مدد کرتا ہے ٹھیک ہے ایک نظام بنا ہوئے کائناہ ہوئے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہاں پہ بھی مدد کی سورس اور صرف اور صرف خدا ہی دارتا ہے توسل جسے ہم کہتے ہیں جسے ہم غیبی مدد کہتے ہیں آجائیں اس کی طرف یا علی مدد کا تعلق نارملی اسی سے کیا غلط کہہ رہا ہوں میں ہاں غلط کہہ رہا ہوں تو بتا جائیں آپ کسی اور چیز میں یا علی مدد کہتے ہیں تو مجھے سمجھا لیں غیبی مدد مانگ رہتے ہیں نظر کیا علی مدد کہتے ہیں یا کوئی دنیا کی مدد مانگ رہتے ہیں یا مدد پانی پینہ تو ہی کہتے ہیں یا علی مدد ہاں کیا بھائی مدد کہہ رہا ہوں پھر کسی کرے میری اپنی اندرسٹرینڈنگ شیئر کر رہا ہوں مجھے یہ لگتا ہے یا علی مدد ہم کہتے ہیں اس وقت جب ہم کسی غیبی مدد مانگ رہے ہوتے ہیں اب غیبی مدد کا مدد کیا ہے اور پھر جیسے میں نے کہا بھائی مدد صرف اللہ کی طرف ہے تو کہتے ہیں یا علی مدد کے ہمیں مدد کیا ہوتا ہے ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں اس کو الیمیریٹ کروں گا وہ یہ ہے کہ انسان کامل انسان کامل اللہ کی جو صفات فیل ہیں ان کا مظہر ہوتا ہے یعنی اللہ کی صفات فیلی ضرور کرتی ہیں انسان کامل میں وہاں سے ظاہر ہوتی ہیں اور وہ ریسپلیکٹ کرتا ہے اللہ کی صفات فیل کو تو دراصل جس کو وسیلہ کہتے ہیں وہ ایک میرن کی طرح ہوتا ہے آئینے کی طرح ہوتا ہے اور وہ کیا نام کر ہوتا ہے آئینہ وہاں خدا کی صفات فیل کو ریسپلیکٹ کر رہا ہوتا ہے سورس خدا ہوتا ہے ریسپلیکٹر نہ کام کر رہا ہوتا ہے وسیلہ جس نے کہتے ہیں ٹھیک ہے اس بات کو مزید اس کی وضاعت کروں گا آپ باہر نکلیں آپ کو چودری کا چاند آپ سب نہیں دیکھا ہوتا دیکھا ہے آسمان پر بکتا ہے چودری کا چاند اگر میں آپ سے کہوں کہ روشنی چاند سے آ رہی ہے تو یہ جملہ غلط ہوا دانی شربانی کا چاند سے نہیں آ رہی ہے سورس بوروڈ نائیڈر یہ ہے لیکن آپ کیا سائنس پڑھانا ہے شروع پر مدد میں جب کوئی سوال کرتا ہے آپ کہتا ہے جیسے جب ہم کہتے ہیں چاند نہیں حالکہ میں روشنی نہیں ہوتی ہے ہیٹی میں سورس کیا ہے سورس ہے چاند کیا ہے رسلیکٹر ہے میرے کی طور پر کرنا ہوتا ہے نہیں کوئی ایسا ہے کوئی بیس کرتا ہوں نہیں چاند تو نیچا مکرہ دیکھا ہے کوئی آپ نے ایسا ہے تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ صرف یا اللہ مدد کیا ہوتے ہوئے یا علی مدد کی کیا گن جائش ہے وہ یہی گن جائش ہے کہ ہمیں معلوم ہیں کہ ایڈی میں سورس غیبی مدد کا صرف وہ صرف اللہ کی ذات ہے لیکن حضرت علی بہت اور وسیلہ کے اس مدد کو ریفلیکٹ کر دیتے کیا ہوتا ہے صفات ہے فریل کو ریفلیکٹ کرنا کیا ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہے ہمی زندگی میں اس کی مثال ہے مثال کے طور پر قرآن کے قریب میں